حمد مالویے آپ نے ایک ماتپون سوال پوچھا کہ اس طرح کی نعرے بازی اب کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھ دینا ضروری ہے نہیں میں نے پوچھا کہ ایمینیسٹی انٹرنیشنل پر سرکار کیا کرے گی یہ بتائیے نعرے بازی تو ہم نے دیکھی بہت ہو رہی ہے دیش میں میں آ رہا ہوں اس پہ میں آ رہا ہوں اس دیش میں کانگریس اور کمیونسٹوں کی ویچارک ورچس ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تو ان لوگوں کی دکان بند ہو گئی اب یہ تل ملا رہے ہیں تو بھارت کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کو دوسری طریقے سے اٹیک کرنے کے لیے اس طرح کی گتیویدیاں کر رہے ہیں اب یہ جو مدہ بینگلور میں ہوا ہے انہوں نے بینگلور چھوٹ چنا بینگلور اس نے چنا کیا کہ وہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے نہیں بہت اپورٹن سوال اٹھایا بینگلور کے حال اس نے نہیں چنا گیا کیونکہ کاناتے کی سرکار ہے وہ جو جگہ چلی گئی اس جگہ کے بارے میں بھی اس جگہ کے بارے میں بھی لوگوں کا جاننا ضروری ہے امیت ایک نٹ امیت ایک نٹ جنہوں نے اس کو ہاں پہ فائر کی میں ان سے امیت میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پریم سے ایک سوال پوچھ لوں پریم سے جلدی بتائیے وہ کالج کس کا ہے وہ جگہ کون سی پھر امیت میں آ رہا ہوں آپ کے پاس تورانت آتا ہوں پریم بتائیے جلدی ایک کالج ایک کالج 1970 سے چل رہا ہے جہاں ایسے انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کو بڑھا ہوا جائے جارہا ہے ساتڑے کے بعد جو تنکور میں بینگلور کے بعد پھر تنکور میں آواز چلی ایسی سلوگن چلی وہ صدہارتہ کالج جو ہوم مینسٹر آف کرناٹا کا پرمیشویر جی کے کالج ہے چلیے ٹھیک ہے سننی آ راجیتیا کی آپ نے امیت مالوی آپ کمپلیٹ کیجئے جیفر راجیت آگی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ جینیو پر سوال اٹھاتے ہیں آپ اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے امیت جلدی سے کمپلیٹ کیجئے جیسے دیکھیں جیسے پریم نے بتایا یہ جو کالج ہے یہ کانگریس کے ایمیل اے کا ہے جو ہوم مینسٹر ہے انہوں نے بینگلور کیوں چنا کیونکہ پورے پردیش میں کرناٹا کا یہ ایک ایسا پردیش ہے جہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے ان کو لگا یہ اپنی اس طرح کی انٹی نیشنل گتیویدیا کر کے کانگریس میں بچ جائیں گے لیکن آج کے زمانے میں تکنالوجی کے ماتے سے جب سارا باہر آگیا ہے لوگوں کے پاس باہر آگیا ہے وہ رد ہو گیا ہے وہ رد ہو گیا ہے بگر کارکم تھا تو سہی جی اس لئے انہوں نے کرناٹا کو چنا لیکن ان کی قسمت اتنی خراب ہے کہ اس تکنالوجی کے دور میں ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں پولیس کے پاس کوئی اور اپسائی نہیں ہے اس پہ کیس کرنے کا تو اب یہ لوگ تل ملا رہے ہیں اب بینگلور بومبے کی بات کر رہے ہیں بومبے کا کارکرم رد ہو چکا ہے اور بینگلور میں ایمینیسٹی کو پولیس کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اس طرح کی کارکرم وہاں پہ کیوں کیا راجو تیاکی رسپونڈ کیجئے پھر پرپور مکشی میں آتا ہوں راجو تیاکی آپ کے ایمینیسٹر کا کالیج آپ کے رولڈ سٹیٹ میں یہ سب ہوا کیوں نے سوال اٹھے آپ پہ آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیش کے ساتھ کھڑے لیکن ان سب چیزوں پر سوال کیوں نہ اٹھے یہ جو کالیج بینگلور میں جو کالیج ہے بینگلور میں جو کالیج تو کیا آپ میری دیش بھکتی پہ پرسنچن لگا رہے ہیں you tell me if that's not I will answer you کہ میں کس پر ہی وارش ہوں میں بتا دوں گا بی آپ کو آپ میری دیش بھکتی پہ پرسنچن لگا رہے ہیں میں آپ کی دیش بھکتی پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں میں آپ جس بات کو کر رہے ہیں میں اسی بات کو آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی کو کوئی حق نہیں کسی کی دیش بھکتی پہ سوال اٹھانے کا لیکن اگر کوئی دیش میں دیش دروی نارے لڈائے گا تو سوال پوچھا جائے گا یہ سر سوال پیسا جائے گا اور اگر وہ کالیج آپ کے ساتھ پاٹی سے جڑا ہوگا تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا آپ کے اوپر آپ کا پربھاؤ کیوں بڑھ رہا ہے کیوں ان کو آریسٹ نہیں کر رہے آپ جو بینگلور کا کالیج ہے وہ کامرس پاٹی سے جڑا ہوگا نہیں ہے نہیں تنکور کا کالیج میں آپ کو کریک کر دوں تنکور کا کالیج ستر تا کالیج تھا وہ آپ کے امیل اے کا تھا آپ کے ہوم منسٹر کا کالیج تھا دیکھیں کوئی بھی وقتی ایسے کالکو کالکو تو ہے میرے سوال کا جواب دیجئے پی ڈی پی جو عفضل گرو کو شہید مانتی ہے اور پاکستان کی ہنڈے سے پریم کرتی ہے اور بھارتنٹر پارٹی اس کے سنکار چلاتی ہے کیا پوری بھارتنٹر پارٹی سے جڑی کہتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی کالیج ہے لاؤ اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے سرکار نشطور سے سرکار نشطور سے کاروائی کر رہی ہے میں نے شروع میں کہا اور میرے بی جے پی کے مطلب نے بھی کہا کی وہاں پہ سرکار نے ساری چھنی اپنی طبعے میں لے رکھتی ہے پوری بھارتنٹر جاچ ہو رہی ہے دوپر دوپر پانی کا پانی ہوگا جو دوشی ہوگا جل جائے گا پولیس کی موجودگی میں نارے لگ جائیں گے بھیجائیں گے لیکن نارے لگانے کے بعد پولیس کی موجودگی میں نارے لگ جائیں گے راجی اتیا گی پولیس کی موجودگی میں نعرے لگ جائیں گے سرکار کسی ہے ناجیتی آگی ناجیتی آگی سرکار کسی ہے پولیس تھی وہاں نہیں تھی رفت بکشی میں آپ کو جاؤں گا آپ رسپان کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری باتیں سن لی گئی ہیں ساری کی ساری باتیں سن لی گئی ہیں انفرمیجن ہے یا نہیں ہے یہ بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا یہ چیز کی انٹیلیجنس فیلیر ہے یہ جو حادثہ ہونے والا تھا اس کی انٹیلیجنس پولیس کے پاس تھی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس تھی پر انہوں نے کوارڈینیشن کی کمی ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اور پولیٹیکل ویل پولیٹیکل ویل کنٹرول کر رہی ہے گورنمنٹ آو دا پلیس تو انہوں نے اس کو ہونے دیا نعرے لگنے دیئے اب نعرے لگنے کے بعد کہتے ہو کہ ان کو پنشمنٹ دینی چاہیے وہ دوسری بات ہے نعرے کیوں لگنے دیئے اور جو جو لوگ اس میں انوال تھے جو جو پولیٹیکل پارٹیز انوال تھیں وہ سب آنسر کریں گی اس کے لیے کیوں لگنے دیئے نعرے یہ دیش درو ہے اور دیش درو معاف نہیں کیا جا سکتا دیکھئے کشمیر میں جھنڈے پھرائے جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا اگر میں دلی میں بھی رہا ہوں تو کیا ہوگا اسی لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا ٹوٹل انٹیلیجنس فیڈیر ہے ہمیں جاتے میں پہلے بولا تھا ہمیں انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کی گلتی نکال لگی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے پاس آوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجتاگی میں آ رہا ہوں کے پاس ٹھیک ہے پولیٹیکل ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کس نے کرنے دیا کس نے نہیں کرنے دیا ساری ایک منٹ راجتاگی سن لیجے آپ سن لیجے میں آ رہا ہوں ایک انٹیلیجنس ٹھیک کرنی ہوگی اوکے ٹھیک ہے انٹیلیجنس آپ کو بھی ٹھیک کرنی ہوگی آپ کے سٹیٹ کے اگر آپ کو نہیں پتا تھا اور پتا تھا تو اور بھی بڑا معاملہ بن جاتا ہے لیکن راکیش رنہ سبھی کو کرنی ہوگی آپ کو بھی کرنی ہوگی راکیش نا سر یہ کیا فیشن منتا جا رہا ہے کہ دیش کے خلاف نعرے لگاؤ اور جب کچھ پکڑا جائے تو ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کی سٹوری وہاں پہ لے آؤ کہ ہمارا بھی مانو آدھکار ہے اور سر کیا ایسے لوگوں کا ہیومن رائٹس ہوتا ہے جو دیش درو کا کام کرے نہیں ہو دیکھیں انگریجی میں ایک سینٹنس ہے ٹیرریسٹ have no claim for human rights آتنک وادیوں کے پاس مانو آدھکار کا کوئی claim نہیں بنتا ہے دیکھیں ایک بات جان لیجائے جب ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے وہ سبھا کی تو اس کا ایک مات ردے سے تھا کاسمیر کی آجادی کے بعد جو پاکستان نہیں کر پا رہا ہے مانو آدھکار کے اتحاد لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کاسمیر آجاد ہو ان کو معلوم نہیں کاسمیر کے چار جلو کی سمسطیاں ہیں جس کو انتراشتری احسطر پر انتراشتری اکرن کر رہے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی بات یہاں جھوڑنا چاہتا ہوں آج ڈیویٹ ہم کو ایم نیسٹی انٹرنیشنل کو پردہ فاس کرنے کا کرنا چاہیے میں سیکھ ہشینہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کی پردہان منتری نے کہا تھا 2015 میں کہ یہ آتنک وادیوں سے پیسے لیتے ہیں یہ سیکھ ہشینہ نے کہا اور وار کرنیلز کے پکش میں پروپگنڈا کرنے کے لیے یہ صاف ہے کہ جہادیوں سے ان کو پیسہ ملتا ہے بریٹیس میمبر آف پارلیمنٹ ہیں فلیپ ڈیویس انہوں نے بھی اس طرح کاروپ لگایا یہ لاجاتار ایم نیسٹی انٹرنیشنل ایکسپوز ہو رہی ہے بھارت میں کچھ بام پان تھی ہیں جیسے پرکاس کارات نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بانگلور میں کچھ نہیں ہوا اس لیے اسٹیٹمنٹ دیا کہ راجی تیاغی جی بار بار چلا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ راحل گاندھی سے لے کر سیتہ رامیچوری تک ڈی راجہ جوہر لا نیحن نیسٹی میں منوول بڑھانے کے لئے گئے تھے اور بھارت سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ بھارت کے ٹکرے ہوں گے دس اس کو کرنے والے کے پکش میں آپ کھڑے تھے رات کو جو جسٹ منا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ ساجی جی کیا کسی کے بیماغ میں گئے تھے کیا راجی تیاغی جی راجی تیاغی جی راحل گاندھی اس دیس میں آتن پاگیوں کا منوول بڑھانی کے لئے جمدار راحل گاندھی سے یہاں سوال پوچھے گا جوہر جیسے ساتھ جو نائے پڑھانے گئے제로 چھونے چاہیے تارسس کو جیئے ان میں کیا کرنے گئے تھے راحل بھی کیا کر رہے تھے جوہر تو دیجئے دیس کو پنجاب کی سمس سے آپ لے کہ آسف کو نہیں کر دی کروڑوں گھوس پیڑی آیے آپ بڑے 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 بھاسن دے رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی کھڑے آپ کی راہل گانڈی کے پاس کلابہ کچھ آتا نہیں ہے بند کرے نا کسیمیر میں بھارت کے خواب نارا لگے ہیں اور آج بھی جب بلوچستان کا ذکر دیش کا پردان منتری کرتا ہے لال کلے کی پراشیر سے آپ بانگلہ دیش کا ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا ذکر نہیں کرتا جب آپ کے نیتا نے اسی بات کو غلط دھرا دیا اور پوری پارٹی کو اس نیتا کی رائے سے خود کو الگ کرنا پڑا میں بات کروں گا اس پر لیکن امیت رہنا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں راجیت ایگی سنیئے ایک منتر راجیت ایگی سنیئے 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 امیت کشمیر سے کی بارے میں بات ہو رہی ہے امینلیسٹری انٹرینشل کے کاریقراں میں کشمیر کے بارے میں بات ہوئی ہے اور وہاں کشمیری پانڈیت جب بول رہے تھے تب ہی یہ دیش و دن آرے لگے ہیں تو آپ کشمیری پانڈیت ہیں اور کشمیری پانڈیت ہونے کے لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اتنا پکش وہاں پر رکھیں کہ آخر human rights کی بات آتی ہی تو کیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کشمیری پنڈیتوں کے human rights کی کبھی بات کی ہے یا کبھی اس طرح کا کارکرم کشمیری پنڈیتوں کے لیے ہوا ہے 2009 میں وندہما کلنگ کو لے کر یہ بات صحیح ہے بالکل case closure ہوا without any conviction تو اس سمیں ہم نے ایمنیسٹی کے پاس بھی گئے میں خود گیا اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو لے کر ایک کارکرم کریں کیونکہ یہ case جس میں 26 کشمیری پنڈیت ایک کی دن میں مارے گئے اس کو لے کر closure ہوا اور کوئی conviction نہیں بھی اور ایمنیسٹی نے اس کو لے کر ہاتھ کھڑے کر دیا اس کے بعد ہم نے خود کارکرم کیا ایک سمینار کیا اور ایمنیسٹی کو بلائیا ایمنیسٹی کے ورسٹ مجھے نام نہیں آدھا ہے ورسٹ کارکرٹا آئے اور وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو لے کر کارکرم کیوں نہیں کیا تو ایمنیسٹی نے آج تک میرے جہاں تک میری جہاں آدھاست ہے ایمنیسٹی نے اس کو لے کر کوئی کارکرم نہیں کیا جہاں تک ایمنیسٹی کا pro-Taliban pro-Milton view رہا ہے گیتا سہگل کی بات کر رہے تھے گیتا سہگل کا اپنا ایک statement ایمنیسٹی relationship with pro-Taliban group fundamentally damages ایمنیسٹی's integrity and more importantly constitutes direct to human rights اس کے بعد فرانسز بوائل جو former director رہ چکے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو وہ کہتے ہیں ایمنیسٹی is primarily not motivated by human rights but by publicity تو ایسے سنگلتن کو اس دیش میں کیوں کام کرنے دیا جا رہا ہے یہ نہیں پتا کیونکہ ایمنیسٹی کے کوئیت کے ریکارڈز کو لے کر وہ بی بی ڈچ سکیم میں ایمنیسٹی کے dubious role رہے ہیں ازرائل میں لے کر dubious role رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے ایمنیسٹی کو یہاں کام کرنے دیا ہے اس کے لے کر شاہر دونوں سرکاروں کو جواب دینا چاہیے اور جہاں تک راجیو جی کہہ رہے تھے کہ آج ان کو پی ڈی پی یاد آ رہا ہے وہ پرو پاکستان ہے سپریٹس پرو ہیں شاید یہ بھول گئے کہ مفتی صاحب کانگریس کے طالس لیڈر ہوتے تھے جینکے میں اور پہلی سرکار جو پی ڈی پی بنی تھی وہ کانگریس سپورٹ کے ساتھ ہی بنی تھی پہلی سرکار پی ڈی پی جو دوہزار تین میں بنی تھی وہ آپ کے سپورٹ سے ہی بنی تھی وہ آپ کے سپورٹ سے ہی بنی تھی آج سمسیہ یہ ہے کہ آج اس سمسیہ کو لے کر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے صرف بی ڈی پی کانگریس پہ اجام لگاتی ہے اور کانگریس بی ڈی پی پہ وہی نیڈ ای سیلیوشن یہاں بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے ایک سیلیوشن چاہیے آگے راجیو تی آگے دنیا جانتی ہے کہ آپ کو موقع ملتا تو آپ بھی سرکار بناتا ہے کیونکہ آپ نے ٹرائی کیا تھا پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنانے کو لے کر ہمیں بھی معلوم ہے آپ کی بات بند نہیں پائی بی جے پی کی بات بنی بی جے پی نے سرکار بنائی آپ کس نے کس ایشو پہ کیا تھا چھوڑیے راجیو تی آگی وہ چھوڑیے وہ ایشو نہیں ہے راجیو تی آگی مجھے بتائیے امنیسٹی انٹرنیشنل پر راجیو تی آگی امنیسٹی انٹرنیشنل پر ان کے خلاف ایکشن کب تک ہو جائے گا شنیوار کی گھٹنا ہے دیکھیں میں آؤں گا آپ کے پاس کانگریس پارٹی کا بہت سپشمت ہے کہ جنہوں نے کارنن توڑا ہے جنہوں نے کارنن توڑا ہے چاہے وہ امنیسٹی انٹرنیشنل ہو چاہے وہ نعرے لگانے لوگ باقوں ان کی جگہ صرف behind the bar ہے اور سرکار دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دو تین دن میں جانچ ہو کر سب چیز کلیر ہو جائیں گے ہم لوگ باق کاروائی کر رہے ہیں کاروائی کر رہے ہیں جب ہی تو میں فائر ہوئی مائی ڈیر سر چوبیس ہنٹے کے اندر اندر پہلی بات دوسری بات جو بہت مہتپون ہے دیکھیں جو راکیش شیرا جی نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ کین سرکار کو اس پہ بین لگانا پڑے گا کیونکہ یہ سرسطھائے جو ہوتی ہیں وہ کین سرکار کے وطمنٹرہ لے کا انڈر میں آتی ہیں یا گرہ منٹرہ لے کا انڈر میں آتی ہیں تو گرہ منٹرہ لے اپنی جانس کرے گا وطمنٹرہ لے اس پہ کہنا ہم اس کا کاروائی کرے گا تو ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ سرکار اس پہ نشتروب سے کاروائی کرے دوسری بات کشمیر کے لوگوں سے کشمیر کے لوگوں سے کشمیر کے لوگوں سے ہم لوگو ڈائیلوگ کرنا پڑے گا اور ڈائیلوگ کر کے ہمیں اپنی سیمائی چاہر چوبت ہماری سرکار کے ساتھ ہے ہماری سرکار ہے جس نے تیاغی جی تھوڑا دوسروں کو بھی بولنے دیجئے خود ہی بولتے رہنگے ایسا ہے کہ ہماری سرکار جس میں جس میں جس میں ایمین ایسٹی انٹرنیشنل جیسی سنستائیں بھی انکلوڈن ہیں جن کو ہٹ مانی انٹرنیشنل ہی ہٹ مانی ملتا ہے جسے دیش میں اراجکتہ اس طرح کے دویش فیلانے کا کام کرتی ہیں ان کو ایک سکینر میں لے کر آئے دھیرے دھیرے جب ان اینجی اوز سے اکاؤنٹیبلیٹی مانگی گئی تو یہ اینجی اوز تلمیلہ اٹھی سمیہ نہیں آیا انہوں نے کرنے کے لیے چرچ اٹیک ان طرح کے مددوں کو اٹھا کے واپس لے کر آئے ابھی جیسے یہ دلت اٹروسٹیز کا مددہ اٹھا رہے ہیں اس کو بھڑکا رہے ہیں یہ کشمیریوں کے اگنس کیمپین کر رہے ہیں اس طرح گئی چیزیں انہوں نے کرنی شروع کری مگر لوگوں کے سامنے اب ان کا خلاصہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے نہیں آپ آپ یہ بھروسہ دلا دیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور اب امنیسٹ انٹرنیشن میں کچھ کلپری ڈیتھ اس کے اقلاف ایکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھروسہ دلا کے جا رہی ہیں آپ بھروسہ دلا کے جا رہی ہیں اور بلکل ضرور ضرور ہوگا ارے جی ایو کے اپرادی تو پکڑ لیجے اپی پہلے ارے راجیتیا کی سنی آپ دلی پولیس آپ کے انٹرم میں ہیں جی ایو کے اپرادی تو پکڑے نہیں گئے آپ سے ٹھیک ہے سمیں ایک فانل کمنڈ میں پروفل بکشی آپ سنوں گا پروفل بکشی سمیں نہیں ہے پروفل بکشی کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے ایسا ہے یہ ساری کی ساری ہم نے بحیثے سن لی پروفل بکشی کی سٹڈی ایک پوری جائنٹ ٹیم کرے گی کی ہماری کیا کیا کھامی رہ گئی ہیں کیا آئی بی میں کیا رو میں کیا پروفل بکشی کیوں نہیں ہے اور اس سٹڈی کے بعد میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جتنی لسٹ بنی ہے یہ جتنی لسٹ بنی ہے جتنی کمپنی باہر سے آئی ہوئی ہے ایمنسٹی ان کو انکلوڈیڈ ان کو پروبلم کیا اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے پولٹیکل سپورٹ ہے ان کے پاس میں ان پولٹیکل باڈیز کو پکڑنا پڑے گا آپ صحیح بات کر رہے ہو اس پر بھی دیکھیں گے